ہلو دوستو آج میں آپ کو چکن بریانی کی ریسپی بتانے والی ہو جو کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی ہونے والی ہے کوئی ایکسٹرا محنت نہیں بس سب کچھ ایک ساتھ ڈال کر کوکر میں پکا لینا ہے اور بریانی بن کے پوری طرح سے تیار تو سب سے پہلے بڑی پیسز ہوں گے آپ ان میں کٹ لگا دینا تاکہ ان کی اندر تک فلیور جائے اب اس کے ساتھ ہمیں یہاں پر میری نیشن کرنی ہے فیلحال اس میں صرف ادرک لسن کا پیسٹ آدھا چمچ حلدی آدھا چمچ لال مرچ پاورڈر ایک چمچ نمک اور بریانی مسالہ یہ سٹیپ ضرور کرنا تاکہ سارے مسالے چکن کے اندر تک چلے جائیں یہ بہت چھوٹا سا سٹیپ ہے لیکن اس سے بہت فرق پڑتا ہے اب اس میں ہم دو بڑے چمچ دہی بھی اٹ کریں گے اور گلتی سے بھی آپ اس میں زیادہ دہی کا یوز مت کرنا میں نے یہاں پر دو بڑے چمچ دہی مطلب سو گرام دہی کا یوز کیا ہے یہاں اگر آپ زیادہ دہی کا یوز کر دو گے تو جو بریانی ہے اس کے بیس میں مویسچر رہ جائے گا تو اب اسے اچھے سے کوٹ کر کے سائیڈ میں رکھ دیں گے اب ایک کوکر میں آئل گرم کر لیں گے اور اس میں تین بڑے کٹے ہوئے پیاز فرائی کر لینا ہے آپ شروعات میں سے ہائی فلیم پر ہی بنانا اور بار بار اس کو سٹر ضرور کرتے رہیں اور بلکل براؤن ہونے تک پیاز آپ کو پکا لینا ہے اب جیسے ہی پیاز پر کلر آنے لگے آپ گیس کی فلیم کو لو کر دینا اچھے سے سٹر کرتے رہنا سارے پیاز کو اور جب ایون لی کوک ہو جائے تو پیاز کو ایک الگ پلیٹ میں نکال کر رکھ لینا اب اسی آئل میں ہم اپنا چکن پکائیں گے کیونکہ اس میں پیاز کا بہت ہی اچھا فلیور ہے اب اس گرم تیل میں ہم سارے کھڑے مسالے ڈال دیں گے اور جیسے ہی مسالے چٹکنے لگ جائیں تب ویسے ہی آپ یہاں پہ مارینیٹ کیا ہوا چکن ڈال دینا اب بس ہمیں چکن کو بس تھوڑا سا بھوننا ہے زیادہ نہیں بھوننا بس مشکل سے آپ نے پانچ منٹ تک بھوننا ہے گیس کو آپ میڈیم ہائی فلیم پر ہی رکھنا آپ کو چکن کو صرف اس چیچ تک پکانا ہے جب چکن تھوڑا سا گل جائے اور تھوڑا سا براؤن ہونے لگ تاکہ یہ سارے فلیورز چکن کے اندر تک چلے جائیں اور ہمیں مارینیشن کرنے کی کوئی ضرورت نہ پڑے اب اس کے بعد اس میں فریش پودینے کے پتے آٹ کر دینا اور دھنیا کے پتے بھی آٹ کر دینا میں نے یہاں پر دو ہری مرچ بھی ڈالی ہے اور اس پر میں نے وہ براؤن انین جو ہم نے پہلے سے نکال کے رکھی دی تھوڑی سی ڈال دی ہے پھر آپ یہاں پر چاول کو دھل کر اچھے سے ڈال دینا چاول کو ہمیں یہی پریشی سٹیج پر دھونا ہے اسے پہلے سے ہی گلا کر رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب ان چاولوں کی لیئر کے اوپر ہم بریانی مسالہ کٹا ہوا ہرہ دھنیا پودینہ ڈالیں گے اور تھوڑا سا نمک ڈالنا اب اس کے بعد اس میں پانی آٹ کریں گے آپ جتنا چاول لے رہے ہیں اسی کونٹیٹی میں آپ کو پانی بھی لینا ہے میں نے یہاں پر کیسر کو دودھ میں بھگا کر رکھا تھا اور وہ ڈالا ہے اس میں اور پھر اچھے سے اسے براؤن آنین بغیرہ ڈال کر کور کر دیں گے اور بس ڈھکن لگا کر ہائی فلیم پر دو سیٹی آنے تک اسے پکا لیں گے اب کیونکہ یہ چاول کوکر میں بنے ہیں تو یہ تھوڑے چپ کے سٹکی بنیں گے تو اس کے لئے آپ کیا کرنا کہ آپ ترنت ہی اسے ایک بڑی سی پرات میں نکال کر ٹرانسفر کر لینا یہ دیکھیں کی فور واشنگ